دوستو جانوروں اور انسانوں کے درمیان تعلقات ہمیں ہمیشہ ملے جلے نظر آئیں گے کبھی کچھ جانور انسانوں سے بے حد پیار کرتے نظر آئیں گے تو کبھی کچھ جانور انسان کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور انسان کا رویہ بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن جانوروں کو پریشان کرنا کبھی کبار ہم انسانوں کو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے واقعات دکھاتے ہیں جس میں جانور انسانوں پہ جان لیوہ حملہ کر دیتے ہیں لیکن ان حملوں کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو یہ قصہ 1911 کا ہے جب رشیہ کے ایک گاؤں کے اندر شادی چل رہی تھی اور لوگ پارٹی کرتے ہوئے خوشیاں منانے میں مصروف تھے لیکن یہ لوگ اس بات سے بلکل نواقف تھے کہ شادی کا یہ محول ایک ماتم کی شکل اختیار کرنے والا ہے دراصل شادی ہو جانے کے بعد ان لوگوں کے کھانے کا انتظام تقریباً 32 کلومیٹرز دور تاشکن میں رکھا گیا تھا شادی میں آئے ہوئے ایک سو بیس براتیوں کو لے کر یہ بگیاں ان کے اس موت کے بے معلوم سفر پہ لے کے نکل پڑی راستے میں چلتے چلتے برف سے بھری ہوئی ایک پہاڑی پہ گھوڑے اچانک سے ادھر ادھر ہونے لگ گئے جب اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو پتا چلا کہ خوشیاں مناتی ہوئی اس برات کے پیچھے سینکڑوں بھیڑیے خون کی پیاس اور موقع کی تلاش میں بھاگتے آ رہے ہیں یہ بھیڑیے دیکھتے ہی ان براتیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور اس افرا تفریق کا عالم دیکھتے ہی بھیڑیوں نے ان تمام براتیوں پہ خون خار حملہ کر دیا لوگوں کی چیخوں سے سارے پہاڑ گونج اڑتے ہیں اور آخر میں صرف دلہا اپنی دلہن اور دو مزید لوگوں کے ساتھ ایک بگی میں زندہ بچ جاتے ہیں اپنی جاننے بچانے کے لیے یہ گھوڑے بگاتے جا رہے تھے لیکن بھیڑیوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے تو دلہن کو بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں اس طرح کم از کم باقی تین لوگوں کی جان بچ جائے گی لیکن دلہا اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے اور دلہن کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے وہ ان بھیڑیوں سے لڑنے چل پڑتا ہے لیکن آخر میں ایک آدمی کو چھوڑ کے باقی تینوں کے تینوں موت کی آگوش میں سما جاتے ہیں جیسے تیسے کر کے یہ اکیلہ آدمی قریب والے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی جان بچا لی گئی شاید قسمت اس آدمی پہ اس لیے مہربان تھی کہ یہ اس خون خار واقع سے دنیا کو آگاہ کر سکے دوستو شامو شو ایک ایسا خوبصورت شو ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگوں کے درمیان خطرناک ویل مچھلیوں کے ساتھ اینیمل ٹرینرز ترہ ترہ کے کرتب دکھاتے نظر آئیں گے کسی بھی ویل مچھلی کے اوپر کھڑے ہو کے ان ٹرینرز کو طلاب کے اندر چکر لگاتے دیکھنا دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے بہت حیران کن منظر ہوتا ہے اینیمل ٹرینرز میں امریکہ کی ٹرینرن ڈان ڈرینچیو کا نام بھی سامنے آتا ہے جو ہمارے درمیان ایک ایسی ٹرینر تھی جو پندرہ سالوں سے ویل مچھلیوں کے ساتھ ٹائم گزار چکی تھی لیکن پندرہ سال ان کے ساتھ گزارنے کے باوجود اس لڑکی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس کی کسی کو بھی امید نہیں ہوتی ہے برینچو ایک فیٹ گہرے پانی میں کھڑے ہو کر تلکم نامی مچھلی کو ہدایات دینے والی تھی لیکن تلکم اس ٹرینر کے پاؤں کو پکڑ کے کھینچتے ہوئے پانی کے اندر لے گئی اور کافی دیر تک یہ دونوں پانی کے اندر ہی رہتے ہیں کچھ دیر بعد وہاں پہ موجود لوگوں نے دیکھا کہ پانی کا یہ تالاب خون سے لال ہونا شروع ہو گیا ہے باقی ٹرینرز نے تلکم کا دھیان بٹکانے کے لیے گوشت کے کافی سارے ٹکڑے پانی کے اندر ادھر ادھر پھینک دیئے اور یہ آئیڈیا کام کر جاتا ہے اور تلاب کے اندر سے برینچو کو زندہ حالت میں نکال لیا رہتا ہے جب اس ٹرینر کو ہسپیٹل لے جایا گیا تو کچھ دیر ڈاکٹرز کی محنت کے باوجود یہ موت کے موں میں چلی جاتی ہیں پندرہ سال جانوروں کی ٹریننگ کرنے والی ڈرانڈ برینچو کو ایک مچھلی نے ہی مار ڈالا تھا دوستو ساؤت ایفریقہ میں ایک زو کیپر اپنی ریٹائرمنٹ کے بلکل قریب تھا جب اسے ایک شیرنی جان سے مار دیتی ہے اس زو کیپر کا نام جو رامو نیتھا ہوتا ہے یہ آدمی اپنی روز مرا کی ڈیوٹی کرتے ہوئے شیروں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھا تب ہی نیانگیا نامی شیرنی رامو نیتھا پہ خونخار حملہ کر دیتی ہے وہاں پہ موجود باقی عملے نے جب چیخ نے چلانے کی آواز سنی تو ان کو پتا چلا کہ نیانگیا جو پہ حملہ کر چکی ہے عملے کے لوگ جیسے تیسے کر کے جو رامو نیتھا کو شیرنی کے چنگل میں سے چھوڑا لیتے ہیں لیکن جو کا گلہ شیرنی کے حملے سے بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا جب اس آدمی کو ہسپیٹل میں لے جایا گیا تو بہت کوششوں کے باوجود ڈاکٹرز ان کی جان بچانے میں ناکام ہو گئے اور یہ آدمی مر جاتا ہے دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ جب جو شیروں کو کھانا کھلا رہا تھا تو یہ گلتی سے گیٹ کھلا چھوڑ دیتا ہے اور شاید شیرنی کو یہ بھاگ جانے کا ایک سنہری موقع لگا ہوگا اور اسی لیے وہ جو پہ دھاوا بول دیتی ہے اور اس بیچارے زو کی پر کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے دوستو ورخو یانس نامی سائیبریا کے ایک گاؤں میں لگ بگ تیرہ سو لوگ رہا کرتے تھے اور یہ گاؤں جنگلات کے بلکل پاس میں بسا ہوا تھا اور ان جنگلات کے اندر قریب تین ہزار سے بھی زیادہ بھیڑیے رہا کرتے تھے دن بلکل صحیح گزر رہے تھے لیکن ایک دن تقریباً تین سو بھیڑیوں کا ایک گروپ اس گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ ان بھیڑیوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی گاؤں کو گھرے میں لینے کے بعد یہ بھیڑیے اگلے چار دنوں میں قریب تیس گھوڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں کوئی بھی گاؤں میں رہنے والا اپنے گھر کی چار دیواری سے نکلنا نہیں چاہتا تھا اس علاقے کے گورنر نے بھیڑیوں کے خاتمے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی اور یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی بھی انسان انام دیا جائے گا یہ سنتے ہی شکاریوں کی ایک ٹیم برف پہ چلنے والی گاڑیوں پہ بیٹھ کے اس پوری صورتحال کا جائزہ لیتی ہے جبکہ شکاریوں کی دوسری ٹیم ہیلیکوپٹر پہ بیٹھ کے گن فائر کرنا شروع ہو گئی لیکن ان بھیڑیوں کے ختم ہوتے ہوتے بھی یہ بھیڑیے کم از کم تین سو تیرہ گھوڑوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے اور شکاری قریب سات سو بھیڑیوں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں دوستو سٹیو ایرون جیسے نام کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں لیکن ان کا چہرہ کبھی نہ کبھی آپ نے ٹی وی پہ ضرور دیکھا ہوگا سٹیو کئی بار وائل ڈائف ٹی وی چینل کے لیے کام کر چکے ہیں اور انہیں کروکوڈائل ہنٹر کے نام سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور ان کے بہت سارے ٹی وی شوز سپر ہٹ بھی ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سے خطرناک جانواروں کے ساتھ کام کیا ہے سٹیو چار سپٹمبر دو ہزار چھے میں کوئینڈز لینڈ کے اندر اوشینڈز ڈیڈلیس ڈاکومنٹری کی شوٹنگ کر رہے تھے اور پانی کے اندر یہ سٹرنگرے نامی مچھلی کے ساتھ شوٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں تب ہی یہ مچھلی اچانک ہی پاگل ہو جاتی ہے اور اس نے اپنی دم کے ساتھ سٹیو پہ حملہ کرنا شروع کر دیا جس میں سے ایک وار نشانے پہ لگتے ہوئے سٹیو کے دل کے آر پار ہو جاتا ہے وہاں پہ موجود عملے کے لوگ فوراں سٹیو کو ہسپٹل لے گئے لیکن ہسپٹل جانے کے باوجود ان کو مردہ قرار دیا رہتا ہے اور اس طرح سے یہ جانباز انسان ایک مچھلی کے ہاتھوں اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا میں دیکھے جانے والے پانچ ایسے خطرناک واقعات جن میں جانور انسانوں پہ جان لیوا حملہ کر دیتے ہیں تو ان سم میں سے کون سا حملہ آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں